بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکدامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورشما کی شفقت میں ہوتی رہی مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی اس لئے وہ قوم اور حیرود بادشاہ کے در سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتے داروں کے ہاں مصر چلے گئیں اور بارہ سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر 23 سال ہوئی تو اللہ تعالی نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لئے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی انہوں نے کفر و اشیر کی کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیاری قدر سرخ رنگ صاف و شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی ظلفوں کی حالت میں دیکھا اللہ کی قدرت چھوئی موئی کا پودا یعنی شرمیلی اللہ تعالی نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے اگر کوئی آدمی چھوٹا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کرتا جاتی ہیں آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیہ کا مادہ کس نے پیدا کیا ہے یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اس درخت کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا ہے ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے پائدہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے چلے جاتے موسیقی موسیقی